ہی ایبروان تو آج میں لائی ہوں دو رسی پی ایک ہی ساتھ تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے پلاسٹر تو پہلا کا ہے بریت پکوڑا تو آپ لوگ بہت ہی ایزی ہے آپ لوگ بنا کے کھا سکتے ہو چائے کے ساتھ تو میں نے دیا ہے بیسن یہاں پہ ماتچا مطلب بہری میں چکٹ لیا ہے یہاں پہ آلو بوائل کے لیے مطلب بیتھا دیا ہے آلو بوائل ہو ہی چھوکا ہے لگا اور ہونے کے بعد اس طریقے سے یہاں پہ دیا ہے میں نے دالا ہے ہڑی میچ اور لائل میچ پودر تو نمک دال کے آپ لوگ اس طریقے سے آلو کو پیس بنا کر اس کے بعد یہاں پہ بیسن پہ دالیے کالا جیڑا نمک اور وہ ہے جیڑا پودر اور ہر لائل میچ پودر سب دالنے کے بعد اس طریقے سے آپ اسے پیس بنا کر اور جو آلو کا ہم لوگوں نے چھوکا بنایا تھا اس کو اس طریقے سے بریٹ پہ آپ لوگ لگا کر دوسرے بیچے چپکنا ہوتا ہے تو اسے چپک دیجئے گا یہ کاسکل ہے اور وہ آلو ہے مطلعہ ممی آلو نہیں کھاتی ہے تو کاسکل جو سب جی کھانے والا کیلہ ہوتا ہے اس سے بنائی ہیں بنائی ہوں مطلعہ دو بریٹ اس طریقے سے آپ لوگ چپک کر بنائے گا تو یہ میرا ہو گیا ہے سارا بریٹ چپک کر تو اب ہی میں اوئل پہ فرائے کر رہی ہوں بیسن کو جیسے میں نے دکھایا ویڈیو پر اس طریقے سے لگا کر اور پھر اس کو چاندنے کے بعد اس طریقہ کا ہو جاتا ہے بہت ہی تیزتی ہے آپ دو سوس کے ساتھ کھا سکتے ہو تو آئیے آپ دوسرے ریسپی کے پاس آتے ہیں وہ ہے کھچری تو نرمل کھسری سب کو کھاتے ہیں تو ساون میں ہم لوگ کیسے کھسری بنا کر کھائے ہیں وہ ہی آپ لوگوں کے سپاس لائے کے آئے ہیں یہ والا ریسپی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چاول اور ڈال بھگو کے رکھ دیا ہے مطلب دھو دھا کے بھگو کے رکھ دیا تھے پھر اس کو نکال دیا پانی سے یہاں پہ پتہ گبی آلو اور پپیتہ پہلے جو سا تھا کہ پتلا پہ بنائیں گے اس کے بعد کراہی پہ ہی بنا دیئے کراہی پہ تیز پتہ دال دیئے ہیں اور شکنا ماشا دال دیئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دالے ہیں جیرہ اور اس کو تھوڑا ہونے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ڈالیں گے آلو پپیتہ اور پتہ گبی جو کٹ کے رکھے تھے وہ سب اس طرح کیسے دال دیں گے اور اس کھسر کے ساتھ کھانے کے لیے بنائے ہیں آدماتر کا تھوڑا دکھا چتنی تو آپ لوگوں کو وہ بھی اس کے ساتھ دکھاؤں گی آپ لوگ دیکھتے رہیے ویڈیو کو لازتر اور تھوڑا دیر تھوڑا دیر گزنے کے بعد یہاں پہ دال دیئے ہیں چاول جو چاول اور ڈال بھیگو کے مطلب دھوکے رکھے تھے وہ ڈال دیئے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے چلانا ہے مطلب نیچے لگنا نہیں چاہیے اچھی طریقے سے اس کو بھوچ لینا ہے اور یہاں پہ یہ تمہتر کٹ لیے تھے اور وہاں پہ دالنے کے لیے مرچہ بھی کٹ لیے تھے یہ تھوڑا بھوچنے کے بعد یہاں پانی جب سک جائے گا تب اس میں ڈالنا ہے ناماک ہلڈھی جیرہ پودر گرم مسیلہ پودر آپ اس کا آپ لوگ ڈال سکتے ہو یا آپ پہ کلر کے لیے تھوڑا ہم لوگوں نے ڈالا ہے لال میش پودر آپ لوگوں کا اگر اچھا لگے تو ڈال سکتے ہو اگر نہیں کھاتے ہیں تو مجھ دالے گا تو یہ گرم مسیلہ سب ڈالنے کے بعد اس سے اچھے سے بھوچ لیں گے اور یہاں پہ تیل پہ جیرہ مرچہ ہڈی میش لال میش ایسے ڈال کے اس کے بعد تمہاتر ڈال دیئے ہیں اس میں ڈالے ہیں ابھی ناماک ہڈی اور اس کو اچھے سے بھوچنا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس میں تو اس کو اچھے چھتے پکا کے تھوڑا سا پانی دے کے بھوچنا ہے اور یہاں پہ یہ بھوچھ کے ہو ہی گیا ہے اور آپ لوگ اس کا کا لر بھی دیکھ سکتے ہو تھوڑا تھوڑا لال ہو گیا ہے اور یہ بھوچھ کے ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ پانی ڈال دیئے ہیں تو کرائے پہ ڈال دیئے تھے اور شوبر کے طایم بناے تھے تو یہی ہو رہا تھا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئے تامیٹر کے چتنی کتنا سندھا دیکھ رہا ہے اور کھانے پر بہت تیسٹی ہوئا تھا تو بعد میں ہم لوگوں نے کوکار پر کھسری دال دیا کیونکہ دیری ہو رہا تھا سونا کوئی سکول بھی جانا تھا اس لئے دال دیا تھے اور یہ ہے کھسری جہاں پر آلو پپٹا بھی دالے تھے پتہ گو بھی تو کھسری کے ساتھ ہی ملے گیا تو آپ لوگوں کو آج کا بھی جکریہ سال کمنٹ میں جرور بتائے گا تھانکیو